اسلام علیکم پاکستان میں ہوں کاشف سید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی آج کی جو انفارمیشن میں آپ کے لئے لے کے آؤں جو کاروبار لے کے آؤں یہ ایک نہیں تین ہے ملٹیپل کاروبار ہیں کمپیوٹر اسیسریز موبیل کا کاروبار اور کیمرے جو گھروں پہ لگایا جاتے ہیں سکوٹی والے یہ تین کاروبار ہیں جس کی انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ مجود ہیں رانہ آتف صاحب جو کہ اس کاروبار میں کافی عرصے سے ہیں اور ینگ ہیں اور بہت اچھا موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کاروبار کے بارے میں آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم موالیکم اسلام رانہ صاحب کی آل چال ہے اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں اور آپ کی ٹیم کیسی ہے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہماری ٹیم بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں اس کاروبار میں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے مجھے اس کاروبار میں تقریباً ڈیٹھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اچھا اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے تقریباً چھ ماہ سے آٹھ ماہ کا میں نے ایکسپیننس حاصل کیا ہے اس کے بعد یہ کاروبار سٹارٹ کیا ہے تو لوگ ایک کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے ایک ہی دفتر بنائے ایک ہی شوپ بنائی ہے اور تین کاروبار سٹارٹ کیا ہے اس میں کیا ریزن ہے کیا بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آج کل ٹرینڈ ہے کمپیوٹرز ہے اس کا بھی آج کل دور جا رہا ہے ہر شخص کی اور ادارے کی ضرورت بن چکا ہے اور اس کے بعد اب ٹیکنالوجی اب نینو ٹیکنالوجی میں کنورٹ ہو رہی ہے ہر چیز کنورٹ ہو رہی ہے چھوٹی چیز سائز میں آ رہی ہے تو اب موبائل اس وجہ سے جدت کی وجہ سے موبائل رکھے ہوئے ہیں اور جو سیکیورٹی سسٹم ہے سی سی ٹی وی کیمراز کا وہ اب یہاں پر اٹھا جہان خان پر کسی کے پاس بھی اس چیز کی فیسلیٹی نہیں ہے اب لوگوں کو سیکیورٹی کیمرے لگوانے کے لیے پکھر جانا پڑتا تھا یا ڈیر آئی سمائل خان اب ہم جہان خان کے عوام کے لیے سہولت لائے ہیں تاکہ وہ یہاں پر ان کو یہ فیسلیٹی مل سکے اور ان کے دفاتر گھر مکان ہر چیز سیکیور ہو سکے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کو کسی اور کاروبار میں مطلب یہی کاروبار کرنے کا آپ نے کیوں سوچا اور تھوڑے کاروبار ہیں وہ بھی تو آپ کر سکتے تھے کیونکہ جو میرا دل لہنا اس کاروبار میں ہے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کاروبار میں اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں اسی لئے میں نے ایکسپیرنس حاصل کیا اور اس کے بعد اس کاروبار کو میں نے چوز کیا اور الحمدللہ آج ایک اچھا کاروبار میرا رنگ میں جاتا آپ مجھے یہ بتائیں اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کتنی کرنے پڑی دیکھیں انویسٹمنٹ کا حساب تب ایریا کے حساب سے ہوتا ہے اب سیٹی کا جو ایریا ہوگا نا وہاں پر آپ کو ملٹیپل کام نہیں کرنا پڑے گا وہاں پر آپ کو یا موبائلز کا کاروبار کرنا پڑے گا یا سی سی ٹی وی کیمراز کا ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ کمپیوٹرز کا یا لیپ ٹاپ کا اپنے کاروبار کرنا ہے تو اس کی علیہ دا شاپز ہوتی ہیں علیہ دا مارکٹیں ہوتی ہیں جو سی ٹیز کے ایریا ہوتے ہیں اب جہان خان ہمارا دیہات کا ایریا ہے یہاں پر کافی چکوک تو ہیں لیکن یہ سی ٹی کے حوالے سے ڈیویلپ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو ابھی تک تحصیل کا درجہ بھی تک نہیں ملا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ کس چیز کی معلومات لینا چاہ رہے ہیں موبائلز کی آپ کو معلومات چاہیے کمپیوٹرز کی سی ٹی وی کیمراز کی کس چیز کی آپ کو اگزیکٹ بتائیں ہم اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی موبائل کا شروع کرنا چاہتا ہے کاروبار تو وہ منیمام ہم نے منیمام کرنا ہے میکسیمام تو جتنا لے جائے جہاں تک ہم شروع کر سکتے ہیں آپ ہمیں یہ بتا ہے موبائل کا کاروبار کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے منیمام کتنے سے سٹارٹ کر سکتا ہے یا کامروں کا سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ منیمام کتنے سے کر سکتا ہے یا کمپیوٹرز کا ان کا علاقہ علاقہ تینوں کا تھوڑا تھوڑا بتا دیں موبائلز کا اگر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے منیمام پانچ سے چھے لاکھ انویسٹمنٹ ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اس کے لئے اس کو ایک لاکھ روپے تو اس کو چاہیے دکان کی رینویشن کے لئے آفس بنانے کے لئے اس کی ڈیکوریشن کے لئے اس کے علاوہ پانچ لاکھ بچ جائیں گے وہ کاروبار میں ڈالنا پڑے گا جس میں سے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ایک اسیسریز ڈالنا پڑے گی ڈیڑھ گلاک کا تقریبا اس کو سیکنڈ اینڈ یوزڈ موبائلز کا کاروبار کرنا پڑے گا اور بقائے جو پیسے بچیں گے ان کے پاس بیمٹ بچے گی وہ نیو موبائلز اس میں کیپ ایڈ بھی آ جائیں گے انڈرویڈ بھی آ جائیں گے وہ پر چیز کریں گے تو اس کے بعد کیمرو پہ تھوڑی نظر ڈالنے کیمرو پہ خود نظر ڈالنے کے لئے ہوتے ہیں اس کا کاروبار اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کتنے سے کر سکتے ہیں کیمرو کے کاروبار کے لئے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے نا موبائلز میں تو بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے کیمرو میں موبائلز کی طرح ورائٹی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس کے لئے میکسیمم اگر آپ کے پاس دھائی سے تین لاکھ ہیں تو آپ کیمرو کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک بڑی رقم کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے کمپیوٹر اور کمپیوٹر اسیسریز مکمل یہ کتنے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر اور کمپیوٹر اسیسریز کے لئے یہ بھی آپ کو تقریباً چار لاکھ روپے ضرورت ہے آپ کو ایک اچھا کاروبار کے لئے تاکہ آپ کے پاس کمپیوٹر سے ریلیٹر ہر طرح کی ورائٹی موجود ہو جس میں کمپیوٹرز آ جائیں گے مختلف کمپنیوں کے مختلف پروسیسر کے ساتھ ریمز آ جائیں گے ان کی ایل سی ڈیز آ جائیں گے مختلف ہارڈ جسک آ جاتی ہے ہارڈ جسک پرینڈڈ میں آ رہی ہے نیو بھی آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس چار کلات تقریباً ہونا چاہیے جس سے آپ اچھی انکم اچھا روزگار کا معصف دی ہے ہے تو اس کے بات ہمیں یہ بتائیں کوئی بھی کاروپار سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ تین کاروپار سٹارٹ کیا ایک ساتھ ہی گی ایک پرینڈ توچا کہسی Girl حلقی دی دی ہے آپ کو kwalٹی کام دے دی ہے تو آپ کسٹمر کو آپ کے ذریب تو ہوگا چیز اچھی ہے کسٹمر کو اچھی بتائیں گے آپ لیکن چیز آپ کو کوولیٹی حلقی ملی ہے کسٹمر آپ کا خراب ہو جائے گا آپ کو94 ٹپس نہیں ہوگی آپ کے پاس سیلز ٹپس نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے ایک آپ کا کاروبار بڑھنے کی بجائے آپ کا کاروبار رکھ جائے گا بلکہ کام Roy مطلب آپ کہتے ہیں ایکسپی ruins کا ہونا بہت ضروری ہے کی ایکسپیری XX کاروبار کی بنیاد ہے بیس ہے اس کے بیت کاروبار کرنا میں کہتا ہوں کرنا ہی نہیں چاہیے تو اس کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیں کامیابی کی کنجی کیا ہے کامیابی کی کنجی اس کی ٹائمیں آپ کا ایک پرپر ٹائم ہونا چاہیے کاروبار کے لیے اگر آپ صبح سات بجے دکان کھول رہے ہیں نا کیا کہ آپ شام کو نو بجے دکان بند کر رہے ہیں تو آپ کا یہ ٹائم سالہ سال یہی رہنا چاہیے ٹھیک سونا چاہیے تا کہ کسٹمرز کو پتج لے کہ یہ دکان سات بجے اپن ہو رہی ہے نوم بجے بند ہو رہی ہے آپ اگر جمعے کو چھٹی کر رہے ہیں تو آپ کی پرمانیٹ چھٹی ہونی چاہیے تاکہ کسٹمرز کو آئیڈیا ہوتا ہے دوردراز کے جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دکان بزنس آپ جمعے والے دن بند ہو گئے اس کی ٹائمنگز یہ ہیں کاروبار کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ٹائمنگ ہے اور ہر وقت کھلی رہنی چاہیے آپ کی دکان سیل پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ اس کو مال دے سکتے ہیں جی ضرور دے سکتے ہیں میرا الحمدللہ خود ہول سیل کا کاروبار ہے میں یہاں سے دوسرے شہروں میں بھی مال میرا جا رہا ہے الحمدللہ آج بھی جا رہا ہے کل بھی گیا ہے میرا ڈیلی بیسز پر دوسرے جتنے بھی شاپ کیپر ہیں اڈا جہان خان پر بکھر میں منکیرہ سرائے ماجر سب جو علاقے ہیں وہاں پر میرا مال جا رہا ہے آپ بے فکر ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا ان کا کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا جی تو آپ کا نمبر تو دے سکتے ہیں نا سکرین پہ تو ان کا نمبر بھی سکرین پہ آ رہا ہوگا برسے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ہسٹ کاشف سعید کو دیں اجازت اور جو انفارمیشن ہم نہیں دے سکے وہ ان کا نمبر آ رہا ہے وہ آپ ان تین کاروبار ہیں کسی بھی کاروبار کی انفارمیشن موسیقی